حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وَلِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً قَالَ بَلْلَنَا وَلِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً حضرت ابو سعید رویتہ نے آقا علیہ السلام نے اپنی صاحب زادی سیدہ فاطمہ دوزہرہ سلام اللہ علیہہ آپ میں رشاد فرمایا کہ اے بیٹی اپنی قربانی جس وقت اُسا قربان کرنی ہے تو اُس جانون نو لا کے اُس دے کول کھڑے ہو جاؤ قربانی کرن لگیاں اُس دے کول کھڑے ہو جاؤ فرمایا کہ جس وقت جانور نو زیبا کیتا جاندہ ہے اُس دے گردن دے چھوری چل دی ہے تو اُس دے گردن دے بچوں جو خون دا پہلا کترہ گردہ ہے اُس کترہ گرن دے نال اللہ تعالیٰ قربانی کرن والدے تمام گناہ وَنو محف فرما دے تو آپ نے ارز کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا اے جیرا خاصہ ہے اے جیری فضیلت ہے کیا اے صرف ساٹھے اہلِ بیعت دواستے ہیں یا کہ سارے مسلمانہ دواستے ہیں فضیلت تو آپ نے اپنی صاحب ذاتی میں انشاءت فرمائی ہے کہ میری بیٹی دوسرہ عمل کرو لیکن اے اُنہا دی مہربانی اور کرم نوازی ہے کہ اُنہا نے اے نہیں فرمایا کہ ایسی کلے ہی اجر رکھ لئیے بلکہ سارے انشاء عمل کر لئے سوال کیتا کہ حضور کیا اے فضیلت صرف سانو ملے گی کہ خون دا کترہ گرن تو پہلے کامل مغفرت ہو گئی ہے سارے گناہ مواف ہو گئے نے تو اکیل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں اے دوا دواستے بھی ہیں اور سارے مسلمانہ دواستے بھی ہیں اے دوانو بھی فیدا ملے گا سواب ملے گا اور ہر بندہ جڑا قربانی کرے گا اللہ تعالیٰ اس نوحی اے اجر عطا فرمایا گا اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت دے دن جیڑی اسی قربانی کرانگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس قربانی نو ستر گناہ بڑھا کے پیش کرے گا کہ جو اسا قربانی کر رہے ہیں جو اسا اللہ تعالیٰ دے رستے بھی جانور دے رہے ہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دنو قیامت نو اوستو ستر گناہ بڑھا کے دواڑے سامنے پیش کرے گا اور فرمایا کہ تسی پل سراتو اپنے اس قربانی دے جانور دے بیٹھ کے اسی کو سنو کراس کرو گے آقا علیہ السلام نے فرمانے دیشان ہے کہ قربانی عرض کی تھی کہ حضور قربانیاں کیا نے فرمایا کہ دوانے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنت ہے اور توانو جانور دے اک کے کبال دے بدلے اللہ تعالیٰ نیکی ادا فرمائے گا کرے پیش کرے گا لے